بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون تو آج ہم چپٹر نمبر فائف کریں گے بیڈی چورا سیا کا جس کا نام ہے سرکولیٹری سسٹم اور چپٹر ہم پہلے بک سے کریں گے اور پھر لاسٹ میں سمری کریں گے تو سمری آپ نے لاسٹ میں مسٹ دیکھنی ہے کیونکہ اس میں ہم پورا چپٹر جو ہے ریوائن کریں گے چپٹر کے سٹارٹ میں میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو بتا ہے کہ جو سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے اس کے جو مین کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جی ہارٹ ہوتا ہے جو کہ پمپ کرتا ہے اور جس چیز کو پمپ کرتا ہے وہ ہوتا ہے بلڈ اور جو بلڈ جس چینلز کی طرح گزرتی ہے اس کو ہم بلڈ ویسلز کہتے ہیں تو یہ تین کمپوننٹس ہیں مین بلڈ سرکولیٹری سسٹم کے ایک ہوتا ہے ہارٹ دوسرا ہوتا ہے بلڈ ویسلز اور جو بلڈ پھر جو ہے شارٹ سی فنکشنز بتائی ہے سرکولیٹری سسٹم کے جو سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے اس کی طرح جو ہے نیوٹرن سپلائی ہوتی ہے اور اسی کی طرح پر ویسٹ پرڈکٹس بھی آتے ہیں اور ریگولیشن آف تیمپریچر اور ہرمونل جرولیشن ہوتی ہے باڈی کی وہ ہوتی ہے اچھا پھر کمپوننٹس کی بات ہے تو میں نے بتا دیا کہ ہارٹ ہے بلڈ ویسلز ہے اور بلڈ ہے تو ہارٹ میں آپ کو بتایا کہ ہارٹ ایک فور چیمبر مسکولر ارگن ہے اور یہ جو ہے بلڈ کو پمپ کرتا ہے دو اس میں ایٹریمز ہوتے ہیں اور دو اس میں ویٹرکٹس ہوتے ہیں پھر آرٹریز کی بات کی ہے جو کہ بلڈ ویسلز تین ٹائپس کے ایک ہوتے ہیں آرٹریز ایک ہوتے ہیں وینز اور تیسرے ہوتے ہیں کیپیڈریز آرٹریز جو ہوتے ہیں وہ اکسیجنیٹر بلڈ لے کے جاتے ہیں فرام دی ہارٹ طورز دی باڈی اور وینز جو ہے دی اکسیجنیٹر بلڈ لے کے آتے ہیں فرام دی باڈی طورز دی ہارٹ اور کیپیلری جو ہوتی ہے تو دیٹ جو ہے ایکسچینج ہوتا ہے جو ویسٹ پروڈکٹس ہے اور جو نیوٹرینٹس ہے پہلے انہوں نے ہارٹ کا بتا دیا اور یہ بتا دیا کہ ہارٹ is the first ارگن of the body which start functioning پھر جو ہے آرٹریز کا بتایا ہے کہ آرٹریز جو ہے ان کو ہم distributing channels کہتے ہیں اس لیے اس کو ہم distributing channels کہتے ہیں کہ یہ جو ہے بلڈ کو distribute کرتا ہے ہر ویسل کا اپنا ایک special name ہے وہ آپ نیاد رکھنا ہے کیونکہ اس پہ MCQ آ سکتا ہے towards the body لے کے جائے گا پر exceptions آپ نیاد رکھنے ہیں کہ جو پلمونری trunk ہے جو divide ہو جاتے ہیں پلمونری یہ ہمارے پاس دیکھ لے پلمونری trunk ہے جو کہ right ventricle سی نکلتا ہے تو یہ ڈی ایکسیجنیٹ بلڈ لے کے جائے گا towards the lungs اور اسی طرح جو بیبی میں جو امبلائیکل آرٹریز ہوتے ہیں فیٹل لائف میں وہ بھی ڈی ایکسیجنیٹ بلڈ لے کے جائیں گے پھر یہ بتا ہے کہ آرٹریز میں ہوتے ہیں three types ہوتے ہیں ایک ہوتے ہے large arteries جس طرح ایوٹا ہے اور اس کے مین برانچز ہیں اور پھر ہوتا ہے medium size arteries جس طرح radial arteries ہو گیا ulnar rейکیل اس کے بعد جو ہے smaller arteries ہو گیا جس طرح arteries ہوتے ہیں تو جو large arteries ہوں گے وہ اس میں elastic tissue زیادہ ہوگی اور جو medium size ہوں گے وہاں پر smooth muscles مطلب muscular tissue ہے اس وہاں پر smooth muscles زیادہ ہوں گے large arteries میں elastic tissue زیادہ ہوں گے تو جو large arteries ہوں گے ان کو ہم elastic arteries کہیں گے جو میڈیم سائز اور سمالر سائز آرٹریز ہوں گے ان کو ہم مسکولر آرٹریز کہیں گے پھر یہ بتایا ہے کہ جو آرٹریز فردر جا کے آرٹریوز بناتے ہیں ان کو ہم ریزیسٹن ویسلز کہتے ہیں کیونکہ یہ جب آپ سی وی ایس پڑھو گے اور اس میں فیزیالوجی پڑھو گے تو آپ کو پتا چلے گا جو آرٹریوز ہوتے ہیں وہ ہی ریکوائیڈ ہوتے ہیں بلڈ پرشر کو زیادہ اور کم کرنے میں کیونکہ وہ سپلائے ہوتے ہیں بائی سمپیٹرک سٹیمولیشن اور جب سمپیٹرک سٹیمولیشن ہو جاتی ہے آرٹریوز کی تو یا وہ ویزو کنسٹرکٹ ہوتے ہیں یا وہ ویزو ڈائیلیٹ ہوتے ہیں تو اس سے بلڈ پرشر زیادہ یا کم ہوتا ہے تو آرٹریوز کو ہم ریزیسٹن ویسلز کہیں گے آرٹریز کو ہم ڈسٹریبیوٹنگ چینلز کہیں گے اور وینز کو ہم ریزروائر چینلز کہیں گے کہ وہاں پر جو ہے وینز میں بلڈ جمع ہو رہا ہوتا ہے ہر وہاں جو زیادہ والیوم ہوتا ہے اٹا ٹائم سکسٹی تری پرسنٹ جو ہے وہ وینز میں پریزن ہوتا ہے تو اس لئے ہم وینز کو ریزروائر ویسلز کہیں گے پھر وینز کی بات کی ہے فنگشن میں نے بتا دیا کہ یہ ڈی اکسیجنیٹر بلڈ لے کے آتے ہیں ٹورز دی ہارٹ اور ایکسیپشنز یہاں پر بھی جو ہے لمنری آرٹریز ہے چار وہ اکسیجنیٹ بلڈ لے کے آتے ہیں اور اس طرح امبلائیکل جو وین ہے وہ بھی اکسیجنیٹ بلڈ لے کے جاتے ہیں ٹورز دی ہارٹ دوئے ایکسیپشنز آپ نیاز رکھنے ہیں نارملی جو شیپ ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں کہ آرٹریز سے آرٹریول بنے گا اور آرٹریول فردر جو ہے میٹا آرٹریول اور ٹرمینل آرٹریول پھر کپلری بنے گی اور کپلریز سے وینیول بنے گا اور وینیول سے پھر وین بنے گا اچھا پھر کپلریز کی بات کی ہے کہ کپلریز جو ہے میں نے بتا دیا کہ اس کی طرح ایکسچینج ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس ہے کپلری کا ڈائیگرام اور پھر یہ بتایا ہے کہ جو پیشل آرگنز ہوتے ہیں جس طرح لیور ہے یا سپلین ہے وہاں پر جو ہے کپلریز کو ریپلیس کیا جاتا ہے بائی سائنو سائیڈز مطلب اررگولر سپیسز وہاں پر پریزن ہوگی اور وہاں پر کپلریز پریزن نہیں ہوگی اچھا فنکشنلی بلڈ ویسلز کو جس طرح کلاسیفائی کیا ہے مطلب ہر ویسل کا جو فنکشن ہے اس کے حساب سے تو میں نے بتا دیا کہ یہ یاد رکھنے ہے اس کے اوپر ایمزی کیوا سکتا ہے یہ جو آرٹریز ہوں گے ان کو ہم رسٹیبیٹنگ ویسلز کہیں گے جو آرٹریول اور پری کے پلری سپنگٹر ہوگا پری کے پلری سپنگٹر جہاں پر آرٹریول کنورٹ ہو رہا ہے ریedi پیلری میں تو یہاں پر ہوگا پری کے پلری سپنگٹر یہاں پر ہوگا پوسٹ کے پلری سپنگٹر تو جو آرٹریول ہوگا اور جو پری کے پلری سپنگٹر ہوگا وہاں ان کو ہم کہیں گے ریزیسٹنٹ ویسلز اور جو ایکسچینج ویسلز میں نے بتا دیا کہ پلریز اور پھر جو ہے ریزروائر fascinating ویسلز کا آمنی میں نے بتا دیا جو لارج وینیولز اور وین چھینکہ وہاں پر بلڈ جو ہے وہ ریزروائر ہوتا ہے تو ان کو ہم بھی دروائے وسلز کہیں گے شنٹس کا بتایا ہے شنٹ وہ ہوتا ہے جہاں پر آرٹری ڈائریکلی ملتی ہے وین کے ساتھ تو جو انسٹموسس ہے ڈیفرنٹ ان کو ہم شنٹس کہیں گے اچھا پھر آتے ہیں رائپس آف سرکولیشن آف دی بلڈ ایک ہوتا ہے سسٹیمک سرکولیشن فرم دی لیفت ونٹریکل بلڈ جاتا ہے ٹورز دی ہول باڈی اور ایک ہوتا ہے پلمونیری سرکولیشن جب بلڈ جاتا ہے فرم دی رائپس آف دی لنگز تو یہ جو سسٹیمک سرکولیشن ہوگا وہ زیادہ والیوم آف دی بلڈ پر کنسٹیوٹ کر رہا ہوگا اور جو پلمونیری سرکولیشن ہوگا وہ لیس والیوم ہمیں پتا ہے کہ بلڈ کی والیوم جو ہے ٹوٹل بلڈ باڈی کی وہ ہے فور پوائنٹ فائف ٹو فائف لیٹرز تو جو زیادہ اس والیوم میں ہوگا وہ سسٹیمک سرکولیشن میں ہوگا اور کم جو ہوگا وہ پلمونیری میں ہوگا پھر جو ہے پوٹل سرکولیشن کی بات کی ہے تو پوٹل سرکولیشن وہ ہوتا ہے کہ نارملی تو یہ ہوگا نا کہ آرٹری سے آرٹی ریول پھر Kiperیری پھر ونیول پھر وین پھر باز دپا ایسے ہو جاتا ہے کہ Kiperیری پریزن ہوتی ہے between the two آرٹی ریول جس طرح ہمارے پاس liver لیور میں ہیں ہے اور جو کیڈنی ہے گلومیلیرس افتنی فران وہاں پر جو ہے کیپیلری پریزن ہوتی ہے بیٹوین دے ٹو آرٹیریول ڈائیگرام سے میں شو کر دوں تو آپ کو نارمالی تو پتہ ہونا چاہیے کہ بلڈ فرم دی جو ڈی اکسیجنیٹر بلڈ ہے وہ آ جاتا ہے فرم دی ہول باڈی ٹوالز دے رائٹ ایٹریم رائٹ ایٹریم سے پھر ترو ٹرائیکس پہ جو ہے وہ آہ رائٹ ونٹریکل کی طرف چلا جاتا ہے رائٹ ونٹریکل سی درو پلمونیری ٹرنک آہ جا کے لنگز کی طرف وہاں پر ایک اکسیجنیٹر ہو گیا لنگز میں پھر پلمونیری وین اکسیجنیٹر بلڈ لے کے آ رہے ہیں ٹوالز دل لیفٹ ایٹریم لیفٹ ایٹریم سے تو مائٹر والف اور بائیکس پیڈ والف لیفٹ ونٹریکل میں چلا گیا فرم دی لیفٹ ونٹریکل یہ چلا گیا جی ایوٹا میں اور ایوٹا سے جو ہے پوری باڈی میں اکسیجنیٹر بلڈ ہے تو پوری باڈی میں جو ہے یہ چلا گیا اور وہاں پر جو ہے پھر دی اکسیجنیٹر بلڈ دوبارہ آئے گا پر یہاں پر جو ہے ایکسیپشن یہاں پر اس طرح میں نہیں بتا دیا کہ لیور میں جو ہے کہ پیلرز پریزن ہوتی ہے بیٹوین دے ٹو وینیولز اور ایڈیز میں پریزن ہوتی ہے بیٹوین دے ٹو آرٹیریوز اس طرح کیوں ہوتا ہے کیونکہ جب ہم کانا کاتے ہیں اور جو جی ایٹی میں جو گلوکوز ہو سارے ایبزارب ہو جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے جب ایبزارب ہو کے پھر جاتا ہے لیور میں تو لیور میں جو ہے یہاں پر ڈیسائیٹ کرے گا کہ اگر گلوکوز اگر کم ہے تو اس کو زیادہ کرے گا اور اگر زیادہ ہے تو اس کو کم کرے گا تو پھر جو ہے لیور سے جو ہے بلڈ جا کے ٹورز ترائیٹ ایٹریم جائے گا اسی طرح کیڈنیز میں تو یہ دو ایکسپشنز جو ہے آپ نیاد رکھنے کے اس کو ہم کہتے ہیں پورٹل سرکولیشن تو ٹائپ سب سرکولیشن ہم ڈسکس کر چکے ہیں سسٹیمک سرکولیشن جو سرکولیشن پوری باڈی میں پریزن ہے پلمونیری جو سرکولیشن ٹورز دی لنگ جن کی جاتی ہے اور پورٹل سرکولیشن جو کیپیلیری پریزن ہوتی ہے بیٹوین ڈھو آرٹری ڈیولز اور بیٹوین ڈھو وینیولز اچھا پھر آتے ہیں یہاں پر اب انہوں نے آرٹریز کے سپیسیفک فیچرز بتائی ہے پھر وینز کے اور پھر کیپیلیریز کی تو آرٹریز کریکٹریسٹک فیچرز ہم ڈسکس کریں گے ساتھ میں اس کے اپوزر جو ہے وینز کے ہوں گے تو آرٹریز کا انہوں نے بتایا کہ یہ تک وارڈ ہے جو میں بتا دیا ایک آرٹریز کی تری ٹائپس ہے ایک ہوتے لارج ایلاسٹک ہے جس جس طرح ایورٹا ہے اور اس کے جو مین برانچز ہے وہ ایلاسٹک ہے تو وہ تک وارڈ ہوں گے اور ان کا جو لیومن ہوگا وہ کم ہوگا ایکسپشن یہاں پر ڈسکس کی ہے کہ جو کرینیم اور ورٹبل کنال کے آرٹریز ہے تو آرٹریز پر وہ تین وارڈ ہیں تو اگر ان کی وارڈ تک ہے تو پھر سیکنڈ پوائنٹ یہ بتا ہے کہ ان کی لیومن جو ہے وہ سمال ہوگی تو وینز کا اس کا اپوزیٹ ہوگا کہ وینز میں جو ہے وال ان کا تین ہوگا اور لیومن زیادہ ہوگا پھر یہ بتا ہے کہ آرٹریز میں والز نہیں ہوتے جس طرح وینز میں پرزن ہوتے ہیں اور والز کا فنکشن یہ ہوتا ہے وینز میں کی وہ چونکہ وہاں پر کوئی پمپ تو نہیں پرزنٹ وینز سسٹم میں کہ وہ بلڈ لے کے آئے تو وارڈز دی ہارڈ تو وہاں پر والز پریزن ہوں گے کہ جو والوز ہے وہ بند ہوں گے اور بلڈ جو ہے پیچھے طرف کی طرف نہیں جا سکے گے اور ہارٹ آ جائے گی اچھا پھر یہ بتایا ہے کہ جو نارملی آرٹری ہوتی ہے وہ ایک کمپنی کرتی ہے وین اور نرولیم فٹکوئر ایک شیلٹ بناتی ہے جس طرف جب آپ اپرلیم اور لوولیم کے آرٹیریل اور وینس اور نرف سپلائی پڑھو گے تو پھر آپ کو اس کا پتا چل جائے گا پھر جو ہے ٹائپ سافتی آرٹریز کا بتایا ہے کہ جو لارج آرٹریز ہوتی ہے وہ الاسٹک ٹائپ کی ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر جو ہے الاسٹک چیشو زیادہ پریزن ہوگا الاسٹک ٹائپ کا اور جو میڈیم اینڈ سمال آرٹریز ہے وہاں پر سموت مسل زیادہ ہوتی ان کو ہم مسکولر ٹائپ کہیں گے تو جو الاسٹک ہوتی ہے یہ الاسٹسٹی اس لیے ضروری ہے ایوٹا اور اس کے جو مین آرٹریز ہے اور اس کے برانچز جس طرح ایوٹا ہو گیا بریکر سفلک ٹرنک ہو گیا لیفٹ کامن کے روٹیڈ آرٹری ہو گیا سبکلیوین آرٹری ہو گیا تو یہ الاسٹسٹی اس لیے ضروری ہے کہ جو جب ہارٹ جو ہے وہ بیٹ کرے گا تو اسٹول اور ڈائسٹولک پرشر ہے اس میں زیادہ چینج نہیں آئے گا اور یہ جو الاسٹسٹی ہے یہ اس کو ایک کمپنسیٹ کر لے گی پھر سمال آرٹریز اور میڈیل کا بتائے کہ وہاں پر مسکولر سموت مسل جو ہے وہ زیادہ پریزن ہو جس طرح النار ہو گیا ریڈیل آرٹری فیمورل اور پوپلیوٹیل آرٹری یہ ہمارے پاس ہے النار آرٹری یہ ہمارے پاس ہے ریڈیل آرٹری اس طرح یہ ہے بریکیو سفلک پر سبکلیوین آرٹری بن جائے گا پھر بریکیو آرٹری بن جائے گا اس طرح تو پھر یہ جو ہے یہ انشاءاللہ آپ مسکے میں پڑھو گے پھر یہ بتایا ہے کہ آرٹریز ہے وہ پھر آرٹریوز میں کنوٹ ہو جاتے ہیں ان کے ڈائیمیٹر جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے اور وہ جو ہے آرٹریز آرٹریول پھر ٹرمینل آرٹریول اور پھر میٹا آرٹریول بن جاتے ہیں ان کے ڈائیمیٹرز آپ نے ایک لک دینا ہے ان کو پھر مایکروسکوپی کے لیے بتایا ہے کہ آرٹری کی تری کوٹس ہوتے ہیں اور وین میں بھی اسی طرح پریزن ہوگا کہ جو انر ہوگا سب سے اس کو ہم کہیں گے تونکا انٹیما جو میڈ میں پریزن ہوگا اس کو ہم کہیں گے تونکا میڈیا اور جو باہر ہوگا اس کو ہم کہیں گے تونکا ایڈوانٹیشیا اس میں جو یاد رکھنی والی بات ہے وہ ابھی میں بتا دوں کہ جو وینز میں بھی اس طرح تری والز پریزن ہوں گے نا جو ایڈوانٹیشیا ہے سب سے باہر یہ وینز میں سب سے زیادہ تکیسٹ ہوگا اس پر ایم سی کیوائے گا اور جو میڈیا ہے یہ آرٹری میں سب سے زیادہ تکیسٹ ہوگا تو وینز میں تونکا ایڈوانٹیشا سب سے تکیسٹ ہوگا اور آرٹری میں جو ہے ٹونکا میڈیا سب سے تکیسٹ ہوگا پھر آتے ہیں بلڈ سپلائی آفتی آرٹریز کہ یہ بتایا ہے کہ جو لارج آرٹریز ہے جس طرح میں نے بتا دیا کہ ایورٹا ہے یہ ہمارے پاس ایورٹا نکلتا ہے اور اس طرح جو ہے یہ کامن کے روٹیڈ ہے اور یہ جو ہے سپلیوین پیر بریکیل اور اس طرح یہ جو ہے ابڈومینل آرٹریز ہے تو یہ بتایا ہے کہ یہ جو لارج آرٹریز ہے جن کے ڈائیمیٹر ون میلی میٹر سے زیادہ ہے تو ان کو اپنی ضرورت ہوتی آرٹریز سپلائی خود ہوگی اور ان کو نرز سپلائی بھی ہوگی تو ان کو جو سپلائی ہوتے ہیں آوٹر کوٹ میں ان کو ہم کہتے ہیں ویزا ویزورم اور جو نرز سپلائی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نروی ویزورم ویزورم اور نروی ویزورم کام تو میں نے بتا دیا اچھا پھر اس میں یہ بات ہے نا کہ یہ ہے ہمارے پاس انٹیما یہ مدیا یہ ہے ایڈوانٹی لیے ہوتی ہیں جو انٹیما اور میڈیا کا جو انہر ہوت ہے تو اس کی سپلائی اس طرح ہوگی میں دوبارہ روائز کرلو کہ میڈیا کا اپر ہوتی ہے اور دیگر ہے اس کو سپلائی ہوگی ویزا ویزورم کی طرح اور جو انٹیما ہے اور میڈیا کا انر ہاف ہے اس اب اکسیجن سپلائی ہوگی جو بلڈ گزر رہی ہے اس سے ڈیفیوجن ہوگی اور اس کی سپلائی اس طرح ہوگی اچھا پھر جو ہے پلپیبل آرٹریز کا بتایا ہے وہ آرٹریز جو ہم پلپیٹ کر سکتے ہیں جس طرح ہمارے پاس ریڈیل آرٹری ہے جب ہم پلس معلوم کرتے ہیں اور کیروٹی آرٹری ہے جو نک میں ٹریکیا کے قریب پریزم ہے اس طرح یہ جو ڈائیگرام ہے پھر اس کو آپ دیکھ لینا پھر جائے ٹائپس آپ آرٹریز کے بتایا ہے کہ جو الاسٹک آرٹریز ہوتی ہے اور مسکولر آرٹریز اور آرٹریز ہوتے ان میں انٹیما کیس طرح ہوگا ان میں میڈیا کیس طرح ہوگا اور ان میں ایڈوانٹیشیا کیس طرح ہوگا تو اس کو اس کے ڈیٹیل میں اس لئے نہیں جاؤں گا کیونکہ آپ ہسٹالوجی میں پڑھو گے ڈیٹیل سے پھر جو ہے نرس سپلائی میں نے بتا دیا کہ ایڈوانٹیشیا میں جو ہے نرس سپلائی بھی ہوگی اور اس کو ہم نروی ویسکولیریس کہیں گے پھر وینز کی بتایا ہے کرسٹریسٹک فیجرز جن کو ہم آلرہی ڈسکس کر چکے ہیں کہ وینز میں جو ہے تینر وال ہوگا لیومین زیادہ ہوگا اور والز پریزنٹ ہوگے پھر یہ بتائے کہ کچھ وینز اس پیریر وینا کے آئے اور اس طرح جو سپیشل ارگنز کی طرف جو وینز پر جا کے ہو کے جاتے ہیں جس طرح ہپیٹک ہو گیا رینل ہو گیا جو بلڈ لے کے آتے ہیں فروم دی کڈنی یوٹیرائن ہو گیا ویرین ہو گیا اور ٹسٹکولر نہیں ہوگا جو ٹسٹکولر وین ہوگا وہاں پر والز پریزنٹ ہوں گے اور جو سریبرل ہو گیا سپائنل پلمونری اور امبلائیکل وینز ان ساروں میں جو ہے والز پریزنٹ نہیں ہوگی اچھا پھر یہ بتائے ہے کہ جو سٹرکچر افتی وینز اس میں جو مین بات یہ ہے کہ وینز میں جو ہے جو تکیسٹ کوٹ ہوگا تو ٹونکا ایڈوانٹیشیا ہوگا اور جو آرٹری میں تکیسٹ کوٹ ہوگا تینکا میڈیا ہوگا اچھا پھر یہ بتایا ہے کہ لارڈ آرٹری ہوتی ہے وہاں پر لیسٹک فائبر زیادہ پریزنٹ ہوتے ہیں اور جو وینز ہوں گے وہاں پر لیسٹک کی بجائے کولاجین فائبر زیادہ پریزن ہوگی پوری ڈولپ ٹونکا میڈیا دے ایماؤنٹ آف کولاجین فائبر دے آر مور دن زی الاسٹک ان مسکولر فائبر انٹیما اور میڈیا اور ایڈوانٹیشیا اس کی کمپوزیجن کیسی ہوتی ہے وینز میں پھر جو ہے کمپیریزن کی ہے بیٹوین آرٹری این وین تو میں پہلے بھی بار بار بتا چکا ہوں پر یہ شاٹلی پھر بتا دوں کہ آرٹری اکسیجنٹ بلٹ فرم دی ہارٹ ٹورز دی باڈی لے کے جائے گی وین اس کے اکسیپشنز آپ نے یاد رکھنی ہے اور پھر جو ہے وہ ہوتا ہے کہ وینز ہمیں دیکھتا ہے کہ سپرفیشل ہوتے ہیں جس طرح ہاتھ میں ہمیں دیکھ رکھئے وینز جو ہوتے ہیں سپرفیشل پر اس کے جو آرٹریز ہوتے ہیں اس کے اپسیٹ ڈیپ ہوتے ہیں پھر بتایا ہے کہ جو آرٹریز ہوتے ہیں یہ تک والد ہوتے ہیں اور ہائیلی مسکولر ہوتے ہیں ایکسیپٹ فور دی کرینیم انوارٹیبرل اور جو ہے وینز ہوتے ہیں وہ تینوال ہوں گے ان کی ویلیومن جو ہے وہ زیادہ ہوگی اس طرح والف کا بتایا ہے کہ وین میں والف پریزن ہوگے اور جو ہے یہ بتایا ہے کہ اس میں کہ جب آدمی کے ڈیتھ ہو جاتی ہے آرٹریز جو ہے وہ کمپلیٹلی جو ہے امٹی ہو جاتے ہیں اور وین جو ہے کمپلیٹلی فیلڈ ہو جاتے ہیں پھر بلنڈ سپلائی کا بتایا ہے کہ جس طرح آرٹری کو ویزا ویزورم اور نروی ویزورم تھی آرٹری کے اپنی جو لارج آرٹریز جو ہوتی ہیں ان کے اپنی سپلائی کے لیے ہیں اور اس طرح وینز میں بھی ہو گا کہ ان کے اپنی ویزا ویزورم ہوگی جو لارج وینز ہوتے ہیں ان کے اپنی نرو ویزورم بھی ہوگی پھر جو ہے فیکٹرز بتائے ہیں کہ فیکٹرز ہیلپنگ ان دا وینس ریٹن ہمیں پتا ہے کہ وینز کے میں جو ہے والز پریزن ہوں گے تو والز جو ہے جب بلڈ فرم ڈا ڈاؤن ٹورز اپ آئی گی تو جو والز پریزن ہوں گے وہ کلوز ہو جائیں گے تو پھر بلڈ پیچھے کی طرف ریورس ہو کے نہیں جا سکے گی تو بلڈ جو ہے آئی گی ٹورز دی ہارٹ اور جو فیکٹرز ہے وہ یہ ہے کہ نیگٹیو انٹراثرہ سی پرشور ہوتا ہے جو طورق سوا پر نیگٹیو پرشور ہوتا ہے تو وہ ہی نیگٹیو پرشور جو ہے وہ بلڈ پول کرے گا فرم ڈی ڈاؤن ٹورز دی اپ اس طرح گریویٹی ہے کہ جو ہیڈ میں بلڈ ہے وہ گریویٹی کی وجہ سی نیچے کی طرف آئی گا اور ہارٹ کی قریب چلا جائے گا جا پھر کانٹریکشن کی بات کی ہے کہ جب ہم موو ہوتے اور ہم مسلز کی کانٹریکشن ہوتی ہے تو جو وینز پر ہے ان پر پرشور پڑتا ہے اور بلڈ پم ہوتا ہے ٹورز دی ہارٹ اس میں یہ جو بات ہے کہ جو لگ میں ایک مسل پریزنٹ ہے سولیس جسے کہتے ہیں اس کو ہم پریفرل ہارٹ بھی کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کیونکہ وہاں پر جو ہے بہت سارا بلڈ جمع ہو جاتا ہے اور جب ہم موو کرتے ہیں لگ کو تو وہ بلڈ جو ہے وہ پم کرتا ہے مطلب اس کے اٹریکشن ہوتی ہے اور بلڈ جو ہے موو ہوتا ہے ٹورز دی ہارٹ تو یہ جو بات آپ نیاد رکھنی ہے کہ سولیس کو ہم پریفرل ہارٹ بھی کہتے ہیں پھر جو کے پیلیریز رہ گیا ہے تو اس کو ہم پارٹ ٹو میں ڈسکس کرتے ہیں چوڑا چپٹر رہ گیا اور اس کے ساتھ جو ہم سمری کو بھی ڈسکس کر لیں گے اور پوری چپٹر کو جو ہے ریوائنڈ کر لیں گے تو انشاءاللہ پارٹ ٹو میں ملتے ہیں